چلے تو کہاں پہ کہاں نا یہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں واللہ کی نبی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب اشارت ہوں کہ میں نے یہ دیکھا کہ عرد عیسیٰ قعبے میں تواف کر رہے ہیں ایک ہاتھ کے ایک بندے کے کندوں پہ آیا اور دوسرا ہاتھ دوسرے کے کندوں پہ آیا اور دو بندوں نے عرد عیسیٰ کو کہری کر کے تواف کروا رہے ہیں اور ان کے بال گلے ہیں اور پانی ٹپک رہے ہیں اور پھر اللہ علیہ وسلم شاہدہ ہے کہ میں نے پھر دیکھا کہ ان کے پیچھے پیچھے دجال بھی بلکل اسی طریقے تواف کر رہے ہیں غور سے سنیے اس بات کو یہ میں آپ کو کسی بدہ سے یہ خواب سنا رہا ہوں اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیں پوری عمد کو آخری دن تک کے بچے کو آخری دن کے بچے کو یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی ایک ایک چیز کاپی کرے گئے سمجھ رہے ہیں ورنہ تو کوئی یہ کہے کہ کعبے میں تو انٹر کیسے ہو گیا دجال ہر مہین میں تو انٹر نہیں ہو سکتا دجال تو نہ مدینے میں نہ مکہ میں یہ کعبے میں تو آپ کیسے کر رہے ہیں یہ خواب کیا بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جب دجال نے آنا ہے تو عیسیٰ کی ایکزیکٹ فوٹو کاپی بنانی ہے جو عزت عیسیٰ نے چھکل مبارک ان کی جو ان کا حلیہ مبارک جو ان کی سنت ہے جو ان کا بولنے کا طریقہ ہے جس طریقے سے انہوں نے بات کرنی ہے جس دعوت کا انہوں نے جو انہوں نے اس وقت یہ بھی ہوئی کرے گا آکے اس لیے سورہ کعب پہلے دس صورتیں اس وی اس فساد کی طرقہ توڑ میں آئیں کہ کیوں وہ اللہ کا بیٹا بنانے کی پوچھ کرتے ہیں مگر حضرت عیسیٰ کا چونکہ کونسپٹ اللہ کا بیٹا کے طور پر مشہور ہے تو دجال نے آکے پہلے وہ تین عرب عیسائی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے عیسیٰ اگر آگے یہ اگر سمجھ لیں کل حضرت عیسیٰ اصل میں آ رہت ہے تو بھی اچھا جہاں دجال ہے جہاں اب سی حضرت عیسیٰ ہے اور آکے وہ یہ بتا دیں کہ بھئیہ نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو کونسی عیسائی نے ماننا ہے بیٹ کر رہے ہیں وہ عیسائی کا حضرت عیسیٰ کا اور اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کو کہہ لیں کہ آج آگے ہمارا عیسیٰ اور وہ آگے کہے کہ نہیں میں تو وعدانیت کے لیے ہوں تو لوگوں نے کہنا ہے تو تو فراڈ ہے تو تو عصی فراڈ ہے تو تو مسلمانو ٹائپ کا آدمی ہے یوڈی ٹائپ کا آدمی ہے اس لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ حضرت عقاف کی پہلی دس آیتیں بہت کلیر لی بتا رہی ہیں کتنی کلیر لی اتنا مطلب میں بہت کلاب بہت کام رہا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہی کرنا ہے مگر حدیث بڑی کلیر ہے کہ تمہارے رب کی ایک آنکھ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی دو آنکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو ایک آنکھ والا اور وہ کے کمجمع رب ہوں تو وہ دجال ہی ہو سکتا ہے تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک وقت میں رب کے ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا سمجھیں سو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر اپنی رب ویت جھڑے گا یہاں پہ دنیا میں آتی وہ کیسے کیونکہ اللہ کے نبی اسلام نے شابط ہوئے کہ وہ جنت ہاتھ میں تھا کہ پھرے گا دوزخ ہاتھ میں تھا جو اس کی جنت ہے تمہاری اصل میں دوزخ ہے اور جو اس کی دوزخ ہے وہی اصلی جنت ہے تو پھر اور پڑی نشانی آئیں نجال کی دور کی مسلمان امت کے لئے میں اس لئے موٹی موٹی اس لئے بتا رہا ہوں کو تاکہ لوگوں کا دماغ اس طرح سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ اس طریقے سے نہیں دیکھنا آپ نے اسلام کو قرآن کو سورہ خواہ کو اور نہ ہی اس طریقے سے دیکھنا ہے دجال کو جس طریقے سے یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے اور دجال نے کیا دھوکہ دینا جو کہ ہماری مسلم امت خود ایک دوسرے کو دھوکہ دیتی پھتی ہے آپ تو یہ نوبت آگئی ہے دجالوں کہتے ہیں آدمی دھوڑی ہے وہ ایک سسٹم کا نام ہے ہمیں چاہتے ہیں حالانکہ اس پر تک قلعہ حدیث ہے کہ وہ ایک جی جی فرکل آدمی ہے دجال آدمی ہے اس کی آنکھ کا اس کی چلنے پھننے کا اس کو اس کو دیکھ کے اللہ کی نبیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشاف نماز لیا کہ یہ جو میں نے آپ کو بھی سنایا ہے یہ سسٹم ہے یہ آدمی ہے پھر اس نے پھر جو کلیم کرنی ہیں پھر اس کے بعد جو حکومت کرنی ہیں پھر عیسیٰ نے اس کا قتل کرنا ہے یہ اور بھاگ کے کہاں جائے گا وہ سسٹم بھاگ کے لودھ میں چھپتا ہے لودھ میں آدمی جا کے چھپے گا اور مطلب یہ مجھے تو لگتا ہے کہ دجال نے ہی اس آدش پھلائی ہے اپنی کہ جس قوم نے اس کو اصل میں قتل کرنا ہے اس قوم کو بھاگ کے لیوز کرو اس لیوز کرو تو یہ ہے آپ اس میں بتا رہے تھے یادیوز مادیوز کاک کے وہ جو حدیث ہے حضرت آدم کا سیمن ارد ارد جو ہے نا وہ جگہ ہے دیکھیں میں بہت سمپل سوال کرتا ہوں آپ سے سمجھا رہیں ہرد آدم مٹی سے بنے تھے پھکی بات ہے ہمیں یہ بتایا گیا اور ہم آئی والی دنیا والی مٹی سے بنا دی ہم کو تو میں نے تو سنا تھا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میں نے دنیا میں پھر اطارا اس کو جب اس کو خلافت دے بھی کتر سے اطارا تھا جنت جنت میں بھی مٹی ہے کوئی سمجھے ہے نا اس کو مطلب ہے آرد ہر جگہ پر آردی ہے جنت کی آرد بھی آردی کھلاتی ہے اور زمین کی آرد بھی آردی کھلاتی ہے زمین جو ہے وہ دنیا کہہ داتی ہے اللہ کے ہاں یہ سمجھ لے کے اللہ تعالی نے اطارا تھا تو کیسے اطارا تھا اللہ تعالی نے پرشتوں کے پر پیٹھ کے آئے جات آدم پورٹلز پتھوائے تھے اس کے علاوہ وہ دوسرا چانس پتا کیا ہے کہ کسی ماں کہاں پیدا ہوئے ہو تو اطارا تھا تو کسی ماں کہاں نہیں پیدا ہوئے جوانی میں آیا وہ کیسے آیا نیچے حضرت آدم تو بنے ہی جوان سے نا تو نیچے کیسے آئے پورٹلز پر آئے اس کے علاوہ کوئی آپچن ہے اور کچھ نہیں سمجھا یہ کیوں نہیں سوچتا مسلمان کے زمین پر کیسے آئے سمجھ لے نبی ہیں میراج کے ثلو آئے ہو سکتا ہے حضرت بھی نبی ہیں وہ کیسے آئیں کوئی فرشتے اتار سکتے ہیں فرشتے لے کر آ سکتے ہیں ان کو وہاں پہ بیوش کیا تھا یہاں پہ آکے ہوش آئے تھا ایسے تو ایسے کچھ نہ کچھ تو کونسٹ بنانا پڑے گا نا لیکن میں ہم کہہ رہا نا فرشتوں کے اوپر آ سکتے ہیں نا تانے اتاروں وہ تو زمین پہ یا پھر ڈاٹر اسرار کی بات مان لیتے ہیں کہ جنت اس وقت جنتی وہ دنیا میں ہی تھی یہ والے پلانیٹ آردھ کے اوپر ہی تھی اور ایک پہاڑی سا علاقہ تھا ادھر سے گنزنے کا نیچے اتر جا یہ ابھی میں آ سکتا ہوں میں مجھے کوئی آر نہیں میرا کیسہ نہیں انکلیس سے پوائنٹ ایس اتنا زبردستی دنیا میں جنت تو گسانہ آپ نے ٹھیک ہے تو گسا لیں سیمپل کونسپٹ یہی ہے کہ انٹرگلیکٹک موشن اور ٹریول ہیں یہ اتنی کوئی انہونی بات نہیں اگر انہونی بات ہوتی تو پھر میراج کے اوپر کیسے ہم لوگوں نے ملی کر لیا کیا کیا میراج پہ ایسا کیا موجزہ جو عربی اٹھ ٹائم کے اندر ایک پہر سورہ کام والا پہر رہے ٹھیک ہے ایک پہر کے اندر فنا جگہ گیا بیعت المقدس گیا پھر اس کے پاس آسمان پہ گیا اور فشتوں سے ملا جنت دیکھی دو لگ دیکھی سوچ چھوٹا ماملہ اور اللہ نے اس کو اس سورت سے پہلے رکھ دیا سورہ بنی اسرائیل کو سورہ کام سے پہلے رکھا کہ پہلے تمہارا یہ ٹائم ٹرائیو اور پورٹل کے امان بھاؤں پھر تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ سورہ کام کو انٹرپرٹ کیسے کرنا اللہ کے ہم کو تکے نہیں ہے بنی اسرائیل چوچی سورت پہ چوپنوی سورت تاکہ کوئی شک شبہ ہی نہ لے ایسی حدیث نے ایسی عرب کے ریکشن ریکار اور پھر آیت خود بتا لیا آیت کہ پاک ہے جو پہ میں لے گئی اتنے ربی کو ٹیک ہے وطنی کہاں پہ لوگوں نے کہا خواب میں ہوئی میراج پہلی آیت نکالو پھر بنی اسرائیل دیکھتا کوئی موجزہ ہی خواب میں کون جنی مجید ہم ٹرائیل کریں عرب نے آگے کہا آئیت تمہار نبی جھول پول رہے ٹھیک ہے آپ اس بات کو کلیر کر رہے تھے کہ ایک تو کہ یعجود معجود پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جی ہاں یہ ہے سوال کہ یعجود معجود کو میں نے کہا انٹرگلیکٹک کسی اور جگہ پر تو جاہر ہے آدم کو آپ نے تمام آرد کے اوپر رکھنا ہے تو وہ جیدہ جیدہ بھی ان کی اولادیں ہزار سال اور نا آپ کے سمجھے ہزار سال وہ یہاں پہ رہے ہیں اس پلانیت پہ رہے ہیں کیوں نہیں رہ سکتا پہ پہ سکتا ان کے بعد سے ان کے چھوٹی کی انلنگ انسانوں کی ایمپریشن تا یہی ہے کیسے کیا ان کو مطلب آپ سوچے سینا کچھ سنس لگا کے بات کہ حضرت نو تک سارے سارے ہزاروں سال کے تے اچانک پچا پچاس سال کے مطلب چھتے ہو گئے سارے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساب کے ساب اوبر آل جیسے صحابہ چل رہی ہے چوتہ سو سال چودہ سو سال ان چھے سو سال دو ازار انہیس ہوں گی دو ازار انہیس ہوں گی کھے دو ازار انہیس تو اس سے پہلی کو چالیس سال زندہ رہی دو ازار انہیس کے تو ہو گئے آپ کو اور جاگئے اسے کے آنے کے بات رضی ازار دو ازار انہیس سال کے تو لوگ کہیں گے جا بھائی تین سال چالیس سال کی تو ان کی اسی نہیں کلتی ہے بہت ہوں کہ چلو اسی سال ہی کر لیتے ہیں ان کو کہہے سب جائیں کہ عیسیٰ دو ہزار ساٹھ سال دنیا میں رہے ہیں وہ کون سے دنیا میں رہے ہیں تو عرض میں تو رہے ہیں یہ اس والے پلانٹ عرض میں نہیں رہے تمہیں رہے ہیں اسی طریقے سے آدم بھی لگ لگ جبہوں پر ایک ہزار سال جبہ اس کا مطلب یہ ہے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے یاجوج ماجوج اس دنیا میں نہیں تھے وہ کئی اور اور زلکرنین کسی اور مخلوق کے پاس گیا تھا اور وہ وہاں پہ تن کرتے ہیں یہ تو اللہ تعالی نے دریکٹ آئیت میں اسی طرح جبتا ہے میں آپ کو آپ سمجھتا ہوں اب آپ آگئے ہیں زلکرنین تک زلکرنین نے پہلا سفر کیا ہے تو وہاں پہ لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں سورج سے بنا دو ہمارے پر سورج کی ہمارے ساتھ پروٹیکشن کو لیں ایسے ہی بولا ہم نے زلکرنین پہلے نہیں یہ دوسرے لوگ ہیں دوسری قوم جب وہ ایک طرف گیا ہے پھر دوسری طرف گیا ہے پہلے مغرب کی طرف گیا ہے پھر مشرق کی طرف گیا ہے تو مغرب مشرق بھی اس طرح نہیں لکھا گنا ہے پاک میں ٹھیک ہے تاقرابوشمس تاقرابوشمس نہیں گیا وہ تاقرابوشمس گیا ہے اور پھر ہم نے لکھ رئی ہے تاقرابوشمس کا مطلب ہے کہ جہاں سورج گروب ہوتا ہے تاقرابوشمس پہ سورج گروب ہوتا ہے سمجھے پوائنٹ ایس جب وہ گیا ہے دل کرنا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں سورج سے پروٹیکشن نہیں ملتے کونسے علاقے میں سورج سے پروٹیکشن نہیں ملتی زمین کے ابن قصیر نے بتاکہ لکھا اس کے اوپر کہ وہ گرمی اتنی تھی تو عزول کرناہ نے اونچ اونچ دیواریں بنا دیو میں مطلب یہ ایسے دور کی بات ہے جب دیوار آکانٹ شرک بھی نہیں تھا انسانوں کے پاس اور عزول کرناہ نے پہلی کچھ دیوار بنا کر دی تھی دیکھیں یہ بیسکس ہیں جو آپ کو کلیر کرنی پڑے گی سورج سے پروٹیکشن نہیں ہوں ترجمہ میں تو یہ ہے نا کہ چھت نہیں ہیں نہیں ہے یہ کار ترجمہ میں یہ لوگ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ گھروں کی چھتیں نہیں تھیں طول کرناہ کنسٹرکشن بزن بزن کو دیوارے بناتا ہے کہیں جاکے چھتیں بناتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے ساتھ ہی لوگوں نے کیا کام کی کہ وہ چھتے کا کانسٹ نہیں ہے دعا پر دیوار نہیں ہے پہلے جہاں پر اس نے چھتے بنائی ہیں دوسری جگہ پر دیواریں بنائی ہیں اور زبردستی ایسا لفظ کا ترجمہ کی ہے سورہ کاف میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے صادفین کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے زبردستی اس کو زبردستی مگر دیا پہاڑ اور آپ کو پتا ہے کہ پہاڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کا لفظ تو استعمال ہی نہیں کیا آپ نے دوسرے پہاڑ بنایا اس کو ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی جس میں وہ اتنی بڑی قوم تھی وہ دیوار نہیں چاڑ سکتی تھی یہ نا ابھی تک اسی لالا لینڈ میں یہ سائیکالوجی ہوئی ہے کہ یہ میڈیول ٹائم کے نا گھوڑ سوار اور دیواریں اور تنجیریں اور سلاخیں اور تلواریں ان کے ذہن میں یہی آتا ہے اس لئے سمجھتے ہیں حالانکہ وہ قوم پتہ نہیں کتنے سو سال چودہ سال سے پڑ رہی ہے بچے پیدا کر رہی ہے اور اس نے کو پہچھا کہ وہ دیوار نے ابھی تک پھلان سکے یہ دیکھیں یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم ابھی تک یہ سوچ کے بیٹھیں صورت سے پروٹیکشن نہیں ہے چھاتی بنا دی ہم کی مطلب کچھی کے قائدے میں ایسی باتیں نہیں لکھی ہوتی ہے اس سائیکالوجی کی بنا پر ہم نے نعوذ بلا نعوذ بلا قرآن پر ڈال دی اور صحابہ اکرام چیخ رہے ہیں کہ کیا کیا کونسپٹ ہے کیا کونسپٹ ہے یہ بات تو ہمیں ملتی ہے یہی ڈسٹنس ہوتی ہے کہ ان کی دیواریں نہیں تھی ہیں ان کا چھت نہیں تھی ان کی اصل میں قرآن میں آپ پھر کیا قرآن پاک میں یہ لکھایا ہے کہ ایسے جگہ پر گیا کہ جو کہ ایک ایسے علاقے کی نشانی بتائی کہ جہاں پر سورج جو ہے نا سورج کے ختم ہونے کی جگہ اور وہ کالے رن کی مٹی سے ایک بہت بڑی جھیل بنی گی تھی جہاں پر سورج ختم ہونا ہے یہ قرآن پاک کے کہنے کا طریقہ دیکھیں سورج نے کہاں ختم ہونا ہے اب بچے بچے کو بتائے کہ ہر بچے کو دنیا پر کالے رنگ کی مٹی میں ہر ستارہ ختم ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں اس دن دس سال کی بچے نے مجھے کہا کے لئے ہمارے والی کالے رنگ کی مٹی دیکھیں ہماری گلکسی کالے مٹی مل گی میں نے اسے کہا ہماری گلکسی کی نہیں بٹا یہ بڑے قریب کی گلکسی ہے ہماری گلکسی کا جو نام ہے وہ مل کی وے ہے اس کی جو کالی مٹی ہے وہ سینٹر اور مل کی وے میں یہ انہوں نے ایک اور گلکسی کے نام بھی بتایا کہ یہ اس کی کالی مٹی ہے یہ کالی مٹی بتا ہے کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ سائنسی سے کالی مٹی کہتی اس کو بلیک ہول کہتی کہ ہر ستارہ اپنے اپنے بلیک ہول میں ختم ہوتا ہے اور اپنے اپنے کا مطلب ہے کہ جو اس کا قریب ہے جو اس کو پھول کر رہا ہے نہیں تو ستارہ خود ہی پھٹتا اور وہاں بلیک ہول بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوہ کیا خوبصورت طریقہ سالانتہ نے کہا وہ آنکھ بنتی ہے عین انہمیہ عین انہمیہ کا مطلب ہے وہ آنکھ بنے گی بلیک کالر کی مٹی میں آنکھ بنے گی تو بلیک ہول دیکھیں تو آنکھ ہی نظر آتی ہے دوسری بات سورہ حجر کے اندر یہ غور سے سنیے گا سورہ حجر کے اندر آدم کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہمیہ کا لفظ استعمال وہ مٹی ہم کی ہمیہ وہاں سے آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں کہ وہ لی مٹی جس سے آدم بنے کیا مطلب ہے کہ وہ کہیں اور ہے وہ مٹی غور سے سنیے گا یہ ہماری والی مٹی نہیں ہے جس سے ہم انسانی تخلیق ہو رہی ہے یہ کسی ایسی کچھ پاول بھول چیز ہے جس کے طرح آپ سنیں ہم نے کہا وہ خن خناتی ہوئی مٹی تھی خن خناتی ہوئی مٹی سے بھی بلاک بولن سمیں نہیں آرہا ان کو سمیں نہیں وہ انگار والی مٹی تھی جس میں سے آگ اور انگارے اور وہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے شولے اور انگارے کیوں نے من نظر نہیں آرہا میں بلاک بول وہ کہ وہ این انہمیہ کہ وہ ملکل آنکھ اس کے اندر بنتی ہے آئین کا مطلب آنکھ ہے کہ وہ ملکل آنکھ بنتی ہے اس جی اور سورہ ہجر کی جو لفظ ہے نا وہ وہ اتنا کوئی بڑا انڈیکیٹر ہے کہ جس میں وہ خن خناتی بھی مٹی بھی نظر آتی ہے بلاک ہول کے اندر جلتا واسطالہ بھی نظر آتا ہے پوری انگیٹھی بنتی ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لئے تو وہ چوٹی سی انگیٹھی ہے نا اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقلیق کر دی ہماری مٹی کو پھتہ نہیں کون سے چولے پہ پکواتے ہیں ہم لوگ زمین سے مٹی لی ہے اور وہ خاک سے بنا ہے وہ خاک وہی ہے پورے پلانٹس میں پورے ساتوں آسمانوں کے جہاں جہاں پہ بھی آرد ہے وہ وہی خاک ہے وہ جس شکل کو اختیار کرتی ہے وہ پھر کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ناموں سے بتایا بہت اتمنان سے بڑے سپیکٹرم لے کے پوری روشنی اندر آنے دیں اور ابھی تو صرف سائنس آئی ہے سائنس کی یقات ہی کیا ہے آگے بدنی کیا کیا علوم کھلنے جس سے قرآن پاتھی وہ چابی نظر آنے مگر تک تک غیر کے اوپر ایمان ختم ہو چکا گا ہمارے کیونکہ پھر تو ہم سائنس کی بنا پر ایمان لارے ہیں میں صحابہ اکرام دیکھیں بغیر سائنس کی یہ باتیں کرتے ہیں ہم سائنس سمیت بھی یہ باتیں ماننے کے لیتے ہیں کیوں بیش میں دو مولوی آگئے ہیں بس کون مولوی ایک وہ جس نے مجھے پڑھایا ہے ایک وہ جو میرے اببہ کو جس نے پڑھایا تھا بہت دنوں نے مل کے ہم مجھے بتایا کہ نہیں نہیں بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ پر فہم نعوذ باللہ اچھا تو آپ نے یہ بتایا کہ ایک سائی پہ چھتہ والی پہ بات ہے کہ یہ وہ بھی پوٹل پہ گیا دوسری طرف دوسری قوم نے تو کہا کہ دیکھیں پہلی قوم تو وہ تھی جس کے بارے میں اللہ نے بتا ہی نہیں تو بس حکم تھا کہ پھر ذرکر نائن نے کہا کہ جو جو ٹرینسگرس کرے گا اس پہ عذاب ہے جو اللہ کے حکم پر چلے گا ہم اس کو کہہ دنے کی ضرورت ہے اس پہ کوئی سمپل ٹیسٹ لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ذرکر نائن کے ٹیسٹ لیا تھا وہاں پہ پہ دوسری جگہ گیا ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں سوڑی سے پروٹیکشن دے دیں پھر انہوں نے کہا کہ ذرکر نائن کو کہا کہ تیسری جگہ پہ کہ یہاں پہ ہمیں جاجود موجود نے تنکر رکھا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے من دو نیہما کہ ان کے بیانڈ چلا گیا ہو بیانڈ ان کے بیچ میں نہیں ہے اس کو پار کر رکھے آگے کی طرح کہیں گیا ہے اور وہاں پہ اس نے بیریئر دیکھا ہے اس بیریئر کے ادھر سے بیریئر کا مطلب ہے کچھ پورٹل ہے وہاں سے جاجود موجود آ رہا تھے ہیں انہوں نے کہا ہے مجھے لوکل علمانے کہ وہ ایک پہاڑ ہے پہاڑ کی پیچھے سے جاجود موجود آتے ہیں مطلب کیٹو سے بڑا پہاڑ ہے کوئی سوکت مانٹ ایورنس سے انچے پہاڑ ہیں اس کے پیچھے سے یہ قوم آتی ہو اور میں دیوار بناوں کوئی تو وہ کسی اور لگہ سے نہیں آ جائے گی یہ دیوار پورے کے پورے ارث کے اوپر ہونا تب میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک قوم کو اس طرف ڈال دی ایک قوم کو اس طرف یہ ایسی کون سی قوم ہے یادود موجود کی کہ جو دو پہاڑوں کے میٹ میں ایک دیوار ہے اور اس کے بعد پہاڑوں کے لیپ ٹرائٹ سے نہیں آ سکتے سمجھ لیں کہ کیٹو سے بھی کچھ دو گناہ بڑی پہاڑی تھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں دبو دیا ہے سمجھ لیں کہ وہ کتنی بڑی پہاڑی تھی جس کے دائیں یا بائیں کی طرف سے وہ قوم گھوم کے نہیں آ سکتی لایق تعالیٰ رسول gelernt لیکن اس کے بعد ڈال دی اپی ٹرائٹ سے زمین Очень افرک ہوں لیکن اس کے بعد ڈال کے بعد ڈال کے بعد still فیرس اور کوپر کی ملا کے نا کوٹنگ کروایا اللہ تعالیٰ نے گلکر نایم سے تو نیچے کیا کرایا ہے نیچے ہیٹ دیا اس کو آگ لگوائی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوپر کی پہلے آئرن کی پہلے بیسپنی پھر کوپر کی فیلنگ اس کے اوپر ہوئی ہے پھر آئرن کی بیسپنی پھر کوپر کی فیلنگ ہوئی ہے ایسے کر کے ایک کوئی الیکٹرومیگنٹ بند رہا ہے اس کو ہیٹ اینجی دی جائے اب وہ سائنس کے سمجھ آتی ہے کسی کو کہ نہیں مگر یہ دلکرنین کو جو بھی ٹیکنیک آتی تھی اس سے یہ تو بچھل رہا تھا کہ ہمیں آپ پر چل رہا ہے کہ الیکٹرومیگنٹ ایسے بنتا ہے ہمیں آپ پتا ہے کوپر آئرن کی ٹھیک ہے ہم تو تارے بناتے ہیں اس کو کوئیل بنا کے اس کو بجلی دے دیتے ہیں یا بجلی دیتے ہیں تو مگنیٹک فیلڈ کریئے ہو جاتی ہے تو اس نے اس طریقے میں مگنیٹک فیلڈ بنائی ہے وہ ہے وہ دیوار وہ دیوار ہے اس دیمنشن کو سورس کو بیلنس کرنے اس کا مطلب ہے کہ یہ پورٹل جو ہے یہ چارجڈ پارٹیکلز کے دور بھید ہیں یہ سمجھ آرہی یہاں تک جیتنی سائنس نے ترکی کی اس کے لحاظ سے یہ چارجڈ پوزیٹیو نیگیٹیو کے دور یہ دورز اوپن ہوتے ہیں اب وہ پوزیٹیو نیگیٹیو کس چیز کے یہ کریئیٹ کرنا ہے کہاں پہ کرنا ہے یہ تھوڑی سی لبی بیہث ہے کیونکہ یہ تیوری ہی ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کے لبی بیہث کیا کرنی ہے زمین کی کون کونس جگہوں پر زونز بنی ہوئی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورٹلز کے ثروہ آتے تھے اس قوم کے پاس اور رہیتان کرتے تھے اور پھر زلکر نیم نے اس پورٹل کے آگے بیریئر ڈال دیا اور وہ اس طرح کے پورٹل کو بند کر دیا اور پھر بیریئر اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص جگہیں پورٹل کھلتی ہیں اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ جو حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آج اس بیریئر میں ایک سراغ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بند کی ہے اس پورٹل کا راستے کے اوپر نہیں نہیں دیکھیں دو جگہوں کے دروازے بند کی ہیں صدافین کا جو لف دینا اس سے کونسپ سمجھنے کچھ کریں صدافین سی پی کو کہتے ہیں سی پی کے دو دروازے جاجوج ماجوج نے اس قوم کو تنگ کرنے نہیں آنا کیامت والدین ہمیں تنگ کرنے آنا ہے آپ سوئے اب یہاں کی اس آیت کے بات کر رہے ہیں کہ وہ ہر طرف سے آنگے نہیں اونچی جگہوں سے آنگے وہ بھی اس آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو ادل حقیقت بتا رہا رہا کہ یہ آجود ماجوج بیرہ آئیں گے ہمارے پاس آئیں گے نا تبریس کی لیک پی جائیں گے زمین ہمارے پلانٹ کی ہے زلکرنین نے پہلے اوپر جا کے بند کی ہے پورٹل اس پلانٹ کی اور پھر نیچے آکے زمین کی بھی پورٹل بند کی وہ دیوار جو ہے وہ بہت کلیر ہے کہ صدفین کے بیچ میں اس نے پورٹل کی ہے صدفین ہے جو کونسپٹ ہے نا صدفین کو تفسیر سے پڑھیں اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے بولنا صدفین اس کا مطلب ہے دو انڈز ہیں صدف ہیں دو انڈز کی بات ہوگی ایک ہے صدف دو صدف ہیں صدف ہیں صدف ہیں کا مطلب ہے کہ ایک دور ادھر سے بند کی اور ایک دور ہمارے والا بند کر دی نا آگے آپ جب دروالہ ٹوٹے گا تو وہ زمین میں آئیں گے نا ہماری پلانٹ پہ آئیں گے اردھر پہ نہیں آئیں گے آپ دنیا میں آئیں گے تو وہ دنیا کا دروالہ جہاں سے زلکرنین نے انٹری کی تھی وہ اس نے بند کر دی سمجھے آپ یہ جو ٹوٹل وہاں سے ٹوٹی ہے وہ جو بھی دور میں اس نے جس طریقے سے میٹیلک چارج کریٹ کیا ہے اس میٹل کا جو سارا کا سارا میکنیزم ہے جو کہ الیکٹر میکنیٹ بنا رہا ہے جو بھی کر رہا ہے میں آپ کو خالی ایک ایگل بتا رہا ہوں میں نے کہا کہ سائنس کے تھرو ابھی تک الیکٹر میکنیٹک کی ایک سینس سمجھاتی ہے کیا پتا کون سے اور علم سے کون سے یہ تو پکی بات ہے انٹر دیمینشنل ہے اس میں تو انٹرگلیکٹک ہے اب جس کسی بھی وہ میٹل پاور دے رہا ہے بیس بن رہی ہے اس کے اندر سراہ ہو گیا ہے سمجھتے ہیں اور اس کے اندر سراہ ہونے کا مطلب ہے کہ جو بھی اگر میکنیٹک چارج تو وہ میکنیٹک چارج پاور کام ہوگی لیکنیٹ پاور کام ہوگی لیکنیٹ پاور کام ہوگی سرکر نیر اپنی اس دنیا سے ٹرائیول کر کے پورٹل کے تھو جہاں پہ وہ قوم تھی جس نے شکایت کی جو موجود آتی تھی جو ایک اور پورٹل سے ٹرائیول کر کے آتی تھی ایسا ہی ہے اس پلانیٹ سے لیستی سے پلانیٹ ایکس ہے اچھا ہے پلانیٹ ایکس پلانیٹ ایکس اللہ نے کہا ہے کہ کہیں اور سے وہ ہمارے پلانیٹ ایکس پہ آتے ہیں جو اس کا مطلب ہے تین پلانیٹ ہو گئے تین پلانیٹ ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو صدہ فین ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کے ایک اوکلینگ ہے اور دوسری اس پلانیٹ جہاں پہ وہ قوم ہے ان کو بند کی ہے تو پھر دنیا کا اس در سے لنک کے در بن گئے صدہ فین بتاتا ہے بیریئر جو ہے نا ذلکر نیہ نے ایک بیریئر کے تھرو انٹر ہوئا اس دوسری طرف سے قوم آرہی ہے جس کو انہوں نے کہا کہ جادوب مجود آرہی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دنیا کے اندر آنے کے لیے ہمارے پلانیٹ کے اوپر بند کر لیے اس لیے بتا رہا ہوں دوسری طرف سے ہمارے پلانیٹ میں آ جانا ہے قرآن سے بھی تو ہے حدیث سے بھی ہے قرآن سے قرآن میں ایسا نہیں ہے قرآن میں ایسا ہے کہ اونٹھی جگہ سے نیچے آئیں گے نیچے آئیں گے آخر 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 وہ ٹھوڑ دی جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں کھولو گا کھولو گا افتح کہتے ہیں کھول جا کھول دے اس کو فاتحہ مصدر ہے کھول جانے کا فاتحہ نصروں من اللہ و فاتحہ کہ کھول جائے گی کھول جائے گی تمہارے لیے یہ سارے جو دنیا ہیں اللہ تعالیٰ جب کہا ہے میں اضاف ہوتی ہے جب میں کھول دوں گا جادور مدود کو تو وہ اوپر سے نیچے آئیں گے تو اوپر سے نیچے ہی آتا ہے جب میں چاند پر جاتا ہوں تو چاند ہمارے لئے اوپر ہے مگر چاند پر کھڑے ہونے والے کو ایسا لگتا ہے کہ زمین اوپر ہے اوپر سے نیچے آ رہا ہے اور اب چاند سے ہم نیچے آتے ہیں زمین پر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے اپو نیچے آ رہا ہے تمہیں زمین اور اسمان کو اس طرح کونشک میں سمجھیں ہمارے لئے دروازہ بند کر دیا ہمارے لئے بھی دروازہ بند کیا گیا ہے گلکرنین نے ہماری سیفٹی کے لئے بھی دروازہ بند کیا ہے کیونکہ جیسے ہی وہ پورٹل ٹوٹنی ہے کیونکہ چارج ہے نا ایک طرح ہم چارج ختم کریں گے دوسری طرح بھی تو چارج ختم ہو جائے گا تو وہ انٹر ہی ہے میرے کہنے کا بیسک مقصد یہ ہے کیونکہ اس کا دجال سے کنیکشن ہے کہ جب دجال میں کوئی بھی پورٹل گھولنی ہے جیسے تعلق نہیں ہے مگر چونکہ اس نے کوئی چارج کرنا ہے مگنیٹک یا توڑنا ہے تو جو زمین کا ذلکر نین نے چارج بیلنس کیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو جیسے ہی دجال نے آنا ہے کچھ عرصے میں دجال نے جب مرنا ہے تو ساتھ ہی عجود ماجوج نے آ جانا ہے وہ سے سمجھے اس بات کو کہ اس دور میں یہ سائے راستے جو ہیں نا ایکسیسیبیلٹی بند ہوئی ہوگی کھل جائے گی سب کی جو بھی بند ہوئی ہے اور یہ ذلکر نین جس کے بعد یہ پورٹل جو تھیں اس نے میرا خیال یہ میری دائے ہے کہ اس نے ساری پورٹل بند کر دی ہاں کیونکہ وہ کسی ایک بیلنس کی اندر فیزکس کے کانشپٹس ہیں تو جیسے ایک پورٹل کھلنی ہے تو ساری کھل جانی ہے جیتنے بھی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جیامت والے دینی یہ آسمان دروازے دروازے ہوگا دروازے دروازے کیا ہوگا پورٹل سب کھلی بھی ہوگی جاؤں سے راستہ جدہ جو مقلوق نے آ رہا ہوگا اور آخر نشانی کیا ہے دابت الارض اب چونکہ ارت کو ہم دنیا کی وہ مٹی سمجھ بیٹھے ہیں حالانکہ ارت وہی ہے جو کہ ہر پلانٹ کی ہے دابت الارض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین سے جانور نکلے گا ہماری دنیا کی پلانٹ سے نکلے گا وہ دابت الارض کا مطلب ہے پورٹل کھلی ہوگی اور کسی اور پلانٹ کے جانور دنیا میں آ جائے گا یہ بڑی ہے بڑی ہے کیونکہ اس طرح آخر نشانی کیا یادود مالوج کے بات کیا سوچنز سعید یادود مالوج کو کون اٹھانے آئے گا ان کی جسموں کو پرندے ایسے ہی جو کہ اس مخلوق کو اپنی چونچے پر اٹھا اٹھا کے پیکن گا اس وقت دنیا میں کوئی پرندہ ہے جو جو سالم آدمیوں کو اٹھا اٹھا کے سمندرے پھیکتا ہے تمہیں وہ یہ ساری مخلوقات اوپر نہیں ہیں اس وقت اور دابت الارض کا مطلب یہ ہے کہ اچانک زمین پر جائے سالح کی اٹھنی نہیں اچانک پتھر پھار ہی آگئی تھی وہ پتھر پھٹا تھوڑی تھا پورٹل کھولی تھی موسیٰ نے اسام آرہا تھا تو سمندر پھٹا تھوڑی تھا پورٹل کھولی تھی نا سمندر تو نہیں پھٹتے بم تھڑی ہے جو پھٹ جائے گا تو سمندر میں راستہ بن گیا تھا ایک دام ایک دن ایک دن سمجھے مات اب ہمیں لگتا ہے ایسے کہ سمندر ایسے کٹ گیا تھا دیدر آل پورٹل جو بھی آکو اسی لئے تو اسے دیکھ نبی ہیں موسیٰ جن جن نبیوں نے پورٹل کھولی ہیں اور انٹرگلیکٹیک ٹریول کیا ان کو اللہ نے صدیق نبی کہا ہے انہوں نے وہ نشانیاں دیکھ لیں نہیں آگے تو پھلکل سچے ہیں کہ این آنکھ سے دیکھ کے آگے بتا رہے ہیں تمہیں جس جس نبی کو اللہ نے انٹرگلیکٹیکل نشانیاں دکھائیں آسمانوں میں ساری اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کہا ہے کہ صدیق نبی ہے اور سوچیں تو صحیح بنی اسرائیل کے بعد سورہ کاف آتی ہے سورہ کاف کے بعد سورہ مریم آجاتی ہے اور ان تینوں کا گروپ بنایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہد سمایا کہ یہ تینوں عظیم ترین صورتیں ہیں ام المومنین سے کہا یہ تینوں کو کٹھی کر کے بتایا کیوں کیوں کہ یہ وہ صورتیں جو آپس میں دوسرے کے کانسپس کو سٹرنسن کرتی ہیں اور ایمان بناتی ہیں کہ اصلی موقع کے اوپر کیسے لڑائی ہیں کہ انہین لوگوں سے ان مخلوقوں سے اب ہم تیسری سٹوری پہ آتے ہیں حضرت خزر کی حضرت خزر کی سٹوری میں حضرت خزر کی جوہ حضرت خزر کی جوہ جوہ موسیقی